لوگوں کے لئے بہت شاندار گوڈ نیوز نکل کے سامنے آ چکے ہیں جس گوڈ نیوز کے لئے آپ لوگ بے سوری سے انتظار کر رہے تھے فائنلی طور پر وہ گوڈ نیوز آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے آپ لوگوں کو پتائی ہوگا آن پیسیب میں ایک ایسا دور تھا جب لوگ بہت زیادہ پوزیٹیب تھے پھر دھیری دھیری لوگ نیگٹیب ہونے لے گئے تھے لیکن کمپنی میں اچانک ایک ایسا اپڈیٹ آیا جس کی وجہ سے سب کے سب پوزیٹیب ہو گئے اور یہاں پہ دور پڑے ہولڈ لگے اس کے بعد دھیری دھیری لوگوں کے پیمنٹ آنے لے گئے لوگوں کو لگا کہ اب یہاں سے ہماری زندگی بدلنے لگے گئے لیکن کچھ پیمنٹ آنے کے بعد ابھی پیمنٹ چھے مہنا سے ہولڈ میں ہے لوگ دھیری دھیری نیگٹیب ہونے لے گئے اسی بیچ جو ابھی ہمارے پاس گوڈ نیوز نکل کے سامنے آ ہے یہ لا جباب ہے آپ لوگوں کو پتائی ہے کمپنی کے طرف سے بڑے بڑے لیڈر کے طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اگلا ایک مہنا مطلب جو آنے والا ایک مہنا ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ خاص ہے اگلا ایک مہنا ہمارے لئے بہت بڑا چینجنگ ہو سکتا ہے یا کر سکتے کہ آپ جو سپنے لے کے آئیں وہ ساکار ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیکھ اس پرکار کے کئے اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں اس پرکار کے کئے ہمارے مہنے گزرے ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ اگلے مہنا میں سب کچھ ہوگا تا کرتے ہیں کہ جو ایک مہنا ہے یہ ایک مہنا ہمارے لئے خاص ہو کیونکہ اس سے پہلے اس پرکار کے جو بھی اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں جو بھی بتایا گیا کہ اس مہنا میں یہ ہوگا لیکن اس مہنا میں کچھ نہیں ہوا ایسا ہی ہوا ہے ہمیں آسا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کمپنی کے جتنے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں ان میں سے زیادہ تر فاؤنڈنگ ممبر نیگٹیب کی سکار ہو جائیں گے لوگ یہ سہوچنے لگیں گے کہ کمپنی صرف پیسہ لینا جانتی ہے کمپنی پیسہ دینا نہیں جانتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کمپنی سب سے زیادہ پیسہ لی ہے دینے کے معاملے میں جیرو ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتائی ہوگا لیتے سمائے تو بہت سارے پیسے لیے گئے ہیں لیکن دیتے سمائے ابھی کچھ ہی لوگوں کو پیمنٹ ملا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ گنیندہ تنیندہ لوگوں کو پیمنٹ ملے ہیں اور جن کے پیمنٹ بنے ہوئے بھی ہیں چھے مہنا سے ہال میں ہیں تو لگاتار چھے مہنا سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پیمنٹ بنا ہوا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے اور ہم جو کرز لے کے یا ہم جو خاص کر کے یہاں پہ لوگوں سے پیسہ ادھار لے کے فاؤنڈنگ ممبر بنے تے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں اسی لئے لوگ یہاں پہ ناراض ہیں آپ لوگوں کو ہم بتا دے کمپنی کے سی او ایس فریسر حالانکہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں کر رہے کہ محنت نہیں کر رہے ہیں لیکن کام پہ تھوڑا سا سلو ہو جانے سے یا ڈیلے ہو جانے سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اب کمپنی کو خاص کر کے اپ ڈیٹ پہ دھیان دینا چاہئے اگر ان کے پاس پرفیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم تو کم سے کم کمپنی کو یہ نہیں بتانا چاہئے کہ اگلے ایک مہنا میں یہ ہوگا اگر آپ کے پاس پرفیکٹ پلان ہے پرفیکٹ ڈیٹ ہے تو آپ ڈیٹ دیجئے نہیں ہے تو آپ نہ دے دوست